اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی علاقہ شکر ہے ٹھیک ہے جی آج نا میں بنانے لگی ہوں گو بھی اور جب میں نے اس کو کاٹا ہے نا تو میں آپ کو ایک چیز دکھاتی ہوں اس کے اندر سے اور مجھے تو پہلے ہی ڈر بہت لگتا ہوتا ہے ٹھہرو یہ ادھر سنڈی تھی اتنی بڑی تھی نا چپکی بڑی کہاں چلی گی ڈالا تھا ہم ادھر ہی تھی بڑی ساری اندر چلی گی ہے مجھے لگتا ہے اس کے بڑی ساری تھی سنڈی تھی کہ کیا چیز تھی نا نہیں میں نے آپ اس کو پھینک دینا ہے ساری کو اندر چلی گی یہ کہیں اتنی بڑی تھی نا وہ دیکھیں وہ سنڈی بھی نہیں لگ رہی پتہ نہیں کیا چیز لگ رہی ہے پتہ نہیں کیا ہے وہ ادھر ہی تھا اور پھر وہ اندر چلی گی ہے نا یہ بہت بڑی ساری ہے اس کے اندر یہ نظر آ رہی ہے پتہ نہیں کیا چیز اب میں نے اس کو پھینک دینا کوئی بات نے پیسوں کی خیر ہے میرا دل نہیں کر رہا اس کو بنانے کو بڑی ساری اتنی بڑی ساری اتنی ساری اتنی ساری اس کو پھینکتے ہیں باہر پھینک دیتے ہیں بھئی اس بچے کی حرکتیں چیک کریں یہ جو بچہ ہے نا ہمارے گھر میں آیا جب سے نقصان پر نقصان نقصان پر نقصان کر رہا ہے یہ دیکھیں لالا کی گلاسیز توڑ کے رکھ دیئی ہیں اور لالا بچہ رہا ہے ویسے ایک ٹانگ کے بغیر لگا کے پھر رہا ہے اور مو میں لے کے پھر رہا ہے کیسے پھر رہے تھے ہاں کیسے پھر رہا تھا ایشی کر کے آئے اللہ بھاگیا آرام سے گلے میں نہ لگ جائے علی پکڑ لو اسے دیجگی میں پانی جمع کر رہے ہو ہاں کیسے کرتے ہو کیسے کر رہے ہو جمع پانی یہ جی ہماری موٹر کا پانی اوپس ٹینکی کا آ رہا ہے اور میرا بیٹا ایدھر بیٹھ کے نام پانی دیجگی میں جمع کر رہا ہے یہ دیکھیں جی اتنا سا ہم نے جمع کر لی ہے حیدر آپ کو اکل نام کی کوئی چیز ہے ممہ نے دوک رکھی ہوئی تھی ہے بڑا بنتا ہے اپنی طرف سے چلا کر آپ پہ دو نہیں پڑے گی چلو وائپر لگا دو یہاں پہ میرے بیٹے کو وائپر بھی آتا لگانا لگاو لگاو شاباش لیاو وائپر چلو ہو جی لگاو کپڑوں پہ پانی چلا جا کپڑوں کو لگ رہا ہے سارا ہے در لگاو 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 بہری گوڈ یا اس لے جو پانی یا اس لے جو بائر پانی لے جو اوہ نہیں آیا ہیلو ہیدر اوہ سارا کپڑے گر گئے ممہ کے نگاو ہاں وہ پانیوں ٹینکی بھر گئے نا شامنے والوں کی ہاں یہ ہماری بھی آج ہو ادر لیں جی اب ہمارا جو نا دونوں دوسرے پارسل بھی ایک دفعہ میں آگئے ہیں کیونکہ میں نے ایک دن میں تینوں آرڈر کیا تھے اور ایک جو ہے نا یہ آیا ہے کتنے کا اس پر پرائس کیا مینشن تین سو یہ چیس سو چونتیس ہے یہ بھی وہ اس میں تھے لیس میں تھے گیارہ گیارہ کی سیل وہ نومبر کے اس لگتی ہوتے ہیں اس میں میں نے مگوا ہے وہ دوسرے سپون وغیرہ جو مہیر کپ ہوتے ہیں مہیرنگ کپ وہ کہتے ہیں مہیرنگ کپ یہ ایمان انبوکسنگ کر رہی ہے اب دیکھیں آج کی تاریخ میں انبوکسنگ ہوتی ہے کہ نہیں اور یہ ایدھر اپنا کام شروع کرنے لگایا ہیدھر نیچے آجو اس سے اچھا ایمان کچھن میں ہی چلے جاتے ہیں ہم ہیدھر نے ہمیں کچھ کرنے نہیں دینا آجو کچھن میں یہ میں نے نا کے کے ریلیٹڈ مگوائی ہیں چیز بھائی جی ہم آگئے ہیں کچھن میں اور میرے بچوں نے آج فرمائش کر بھی دیئے کہ کیک بنا آنا ہے آپ نے مگوائی ہیں چیزیں تو کیک بھی بنا ہے لالا صاحب کو زیادہ پڑی ہوتی ہے نا کیک شاکی یہ مگوائی تھے میں نے وہ بیکنگ پیپر بٹر پیپر جو ہوتا ہے نا یہ مگوائی تھا اور انہوں نے اتنا پیک کر کے بھیج جائے کہ ڈبا ٹوٹنا جائے نا یہ بھی وہ ہی ہے سیم جو اس کو نا کھول کے دکھاتے ہیں ابھی وہ میرنگ کا پیمٹ ہے اس پر لکھا ہوتا ہے ہاں سیم ایسی تھے سارے ہاں تو سارے ہوتے ہیں ٹی سپون یہ سارے ان کے اوپر پرائس وہ میرنگ دکھی ہوتی ہے نا کہ ٹی سپون ہے یا بڑا کپ ہے یا کھول کپ ہے یا کیا ہے کھول کے دیکھتے ہیں اس کو کھولو آپ یہ کپ نہیں ہوتا ہے نہیں نہیں اس کو کھولو پر کھولو بس اور سپون نہ کھولنا ان کو بائنڈی رہنے دینا لیدہ لیدہ نہ کرنا یہ صحیح رہ جاتے ہیں نا پھر ویسے میں کپ وغیرہ دوسرے میر کرتی تھی چائے والے کپ لیکن اس سے کونٹیٹی جو ہے نا چیز نہیں ہوتا یہ دیکھو یہ ان کے اوپر لکھے ہوتا یہ تی سپون ہے 1.8 ہے یہ میں نے پورا پیکٹ بڑھائی مگوا لیا ہے سارے اس میں یہ پینچ کا بھی ہوگا یہ 1.25 کا چھوٹے بھی ہوتے ہیں یہ اس میں بارہ پیس ہے یہ 2.5 ایمل ہے یہ آدھا ٹی سپون ہے یہ ایک ٹی سپون ہے یہ 5 ایمل کا یہ اس کی شیب یہ والی ہے اور ہیم بھی کلر فول سے بڑے اچھے ہیں یہ ٹی سپون ہے لڑو نہیں لڑو نہیں ہیدر آپ کی کھیلنے کی چیز نہیں ہے ہیدر اٹھا کے نہ لے کے جا رہے ہیں یہ آدھا کپ ہے یہ ریڈ والا آدھا کپ ہوگا یہ 2 پوائنٹ یہ 2 پوائنٹ یہ 3 پوائنٹ اور یہ بڑا کپ یہ ایک کپ ہوتا ہے یہ مہیر کر کے اگر چیز ڈال لیں تو صحیح بن جاتے ہیں کیونکہ مختلف جگہوں پہ وہ مہیرنگ کے لئے انہوں نے چیزیں ایسے رکھی ہوتی تھیں دکھاؤ ماما بٹے انہوں نے وہ ویسے یہ بٹر پیپر ہے اس میں یہ کتنا ہے اس پہ ممہ سچی میں پورا ہے تو پورا ہی ہے یہ صحیح ہوتا ہے مہیر اوپر سے پلین کر کر یہ اس کو کٹ کر کے پھر اس کے اندر رکھیں اور آئلنگ کرتے ہوتے ہیں شکر ہے پہلے میں ریویوز ان کے چیک کرتی ہوتی ہوں بارہ ہیں بٹے بارہ سارے ٹوٹل ہو گئے جونس ہی ہمیں چیز کے ضرورت ہوتی ہوگی اتنا مندہ مہیر کر لیتا اللہ اللہ اس نے کیام نہ لیا ایمان کیا ہے یہ یہ خراب ہو جانے ممہ کو دو سارا ڈویل فالے ہیں کلور فل سے مجھے اچھے لگے تھے یہ ساروں میں سارے ٹوٹل ہو جائیں گے اس لئے میں نے یہ مگوا لیا میں بڑی دیر کی سوچ رہی تھی بڑی دیر کی یہ چیز میں مگوا ہوں گی اور بس ہمیشہ رہ جاتی تھی اور گروسلی لینے جاتے تھے ڈویلی میں کیونکہ 11 و ours 11 تاریکھوں نومبر سال کے انڈ میں ہمیشہ سی لنگاتے ہیں ہر چیز پہ پہتا ہے پھنچ جو و اس کرا میں ریویو دیکھتے ہیں نہیں چیز بہتر ہی ریویو جو میں ہمیشہ محلو کیا کریں سن کا حلوہ یہ دیکھیں اب اس نے گی چھوڑ دینا ہے میں نے چینی چونی سارا کچھ ڈال دیا اور ہمارے پاس جو ڈرائی فروٹس ہیں وہ ابھی آئے نہیں ہے کیونکہ بچوں کے بابا نہیں آئے اور میں اچانک بٹھی ہوئی تھی تو میرا دل کیا کہ میں نا یہ بنا ہوں ایک دن میں نے نا وہ ملائی سے گی نکالا تھا تو اس سے بنائیا تھا سوجی وغیرہ ڈال کے نا تو وہ علی کو بڑا پسند آیا تو علی اس کو کھا رہا تھا ٹکڑیاں کر کے میں نے فریج میں رکھے ہوئی تھی تو میں نے کہا چلو میں آج بھی یہ بنا دیتی ہوں اور بابا ان کے آنے والے تب تک یہ اپنا گی چھوڑ رہا ہلکا ہلکا تھا جی بٹے جی 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 ہے نا پھر جب ہم دی شاؤٹ کریں گے نا تب دکھائیں گے ابھی نہیں بائی بائی کرنی نا ہاں اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ممہ بائی بائی کرنے لگی ہیں ساروں گولا فیس کہہ رہی ہیں تو وہ فوراں ہی شروع ہو جاتا ہے نا ہاں جی ہاں بھئی میرے پاس جو بادام سبھائے اتنی تیز آگ تھے شکر ہے بچ گیا موبائل بھی اور میرے پاس جو بادام سبھائے وہ ابھی آئیں گے ابھی میں ان کو ہوں گی میں روست کر کے پھر ڈال دی ہوں کیونکہ ویسے نہیں ڈالنے تھے وہ پہلے ہی وہ سو گیا سارا ادھر سمٹیری اور یہ میرا پڑا ہوا ہے دیسی گی اور اسی میں میں تھوڑا سا گی ڈال کے اس کو کر لیتی ہوں روست ہلکے ہلکے سے وہ پھر میں ڈال دیتی ہوں بیچ میں اور جو کشمیش تھی نا وہ میں نے بھی گھوکے رکھ لی ہے ادھر یہ دیکھیں جی کشمیش میری فیوریٹ ہوتی ہے یہ میں نے لازمی ڈالنی تھی بیچ میں لیکن ابھی اتنے بھی گی نہیں ہے تھوڑی سی ہوئی ہے بس اور میرا پتر جو ہے نا وہ بول مل گئی ہے یہ کس نے ڈونڈ گئی بابا نے ہاں کان سے ڈونڈی بابا نے تھوڑے س میں نے کانشین کے لیے رکھ لیا ہے یہاں یہاں ملے جی بیسن جو ہے نا وہ میرا بن گیا ہے ماشاءاللہ سے وہ نہیں ہے وہ آج کل بڑا مشہور ہو ہوا ہے سو ایلیگنٹ سو بیوٹی فول لکنگ جس لکنگ لائکا واو بہت مزے کا بنا ہے اور بڑے پیارے خوشبو ہوا رہی ہے اس میں تو ابھی تھنڈا ہوگا تو پھر میں اس کے پیسیز کروں گی ٹکڑیاں کٹوں گی اور بچے جو ہیں وہ کھانا کھا رہے ہیں اور میں بھی کھانا کھانے لگی ہوں آج کا جو ویلوگ میں یہی پہ ختم کرتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ